بلے کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اگر اس پہ پہلے بات کر لے سوال تو یہی ہے کہ ایک تنقید بھی ہوئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے جب پہلا فیصلہ دیا تھا اس میں بہت سے پرابلمز تھے بٹ سر اب یہ جو ایک دم دوسرا بھی فیصلہ آ گیا اور الیکشن کمیشن کا پہلا انہوں نے بحال کر دیا ہے سر کتنا آسان یا مشکل ہوگا آپ کے خیال میں اس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے تحریک انصاف مشکلات سے دو چار ہو گئی ہے جب پہلا فیصلہ آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج کا تو اس میں ایک ابجیکشن بڑا ویلٹ تھا کہ پشاور کے پی کے اور سندھ میں جو ریٹ پیٹیشنز فائل ہوتی ہیں ان کو سنگل بینچ نہیں سنتا دو ججز سنتے ہیں جس کو ڈویین بینچ کہتے ہیں اور اس کیس کو اقال کرنے سے تین نمبر پہلے ایک کیس اسی طرح پیش ہوا تو اس میں جائز صاحب نے کہا کہ یہ ڈی بی میٹر ہے میں اکیلا نہیں سن سکتا اور انہوں نے ریفیوز کر دیا سننے کو تین کیس اس کے بعد جب اس کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے سنا بلکہ بغاور سنا اور کافی ٹائم اس کو سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا اور وہ آرڈر سیٹ آسائٹ کر دیا اس پہ بلے کا نشان واپس مل گیا تحریک انصاف کو اب جو الیکشن کمیشن پاکستان گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں تو وہ ریویو پیٹیشن لے کر گیا ہے کہ ہمیں سنے بغیر ہمیں کم از کم نوٹس کر دیتے ہمیں سنتے اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تو وہ جب ان کو سنا تو لیٹر سٹیج پہ آگئے تحریک انصاف کے وقلہ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی موقع دے ہمیں بھی سنیں انہوں نے آج کے لیے ارجن کر دیا اور آج پھر ان کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ بہار لے گا اور نو تحریک اور ڈوین بینچ میں یہ معاملہ رکھا جائے اب گور علی خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے بالکل وہ جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی ہمیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ انٹر لیکیوٹری آرڈر جو ہے وہ کس طرح سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کریں گے اور کس طرح سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی چونکہ ابھی فائنل آرڈر نہیں آیا اور ڈوین بینچ ہو سکتا ہے کہ ان کی فیور میں فیصلہ کر دے تو شاید سپریم کورٹ آ پاکستان ان کو یہ کہے کہ آپ واپس جائیں نو تحریک اور ڈوین بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھ لیں آپ کی فیور میں بھی ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں تو یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ ان کو سپریم کورٹ آ پاکستان انٹرٹین کرے گا انٹر لیکیوٹری آرڈر کو کورٹ آ پاکستان انٹرٹین کرے گا انٹرٹین کرے گا